سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ہوں گے جی ایک اور صبح جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج تھوڑا سا مجھے نکلنا ہے باہر جاؤں گی پولر اور بس وہاں سے چلیں آپ میرے ساتھی چلیں آپ کو بھی ساتھی رکھتیں پولر جاؤں گی اور آؤں گی شام کو آرہی ہیں میری کزنز اور بیٹھ کے خوب گپ شپ لگنے والی ہے خوب انجوائے کروں گی اور دیکھتے ہیں آج پورا دن ابھی تو صبح ہوئی ہے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے ہیں نماز پڑھ کے تو میں نے کہا کہ میں پولر سے ہوا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ بھی ہوگا چلیں جی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ساتھ میں بیٹھ گئے گا گاڑی میں ہم نماز قریب ہی بلکل گھر کے قریب ہی پولر ہے جہاں پر میں جا رہا ہوں جی پولر بلکل میرے گھر کے قریب ہی تھا بلکل واکنگ ڈسٹنس کے روڈ کے اوپر ہی تھا لیکن آئی میں گاڑی میں ہی تھی تھوڑا اتنا بھی قریب نہیں تھا اور میں نے گھر کی چپل پہنی ہوئی تھی کیونکہ بہت قریب ہے میں آتی جاتی رہتی ہوں تو اب میں نے بیل بجائی اور میں ویٹ کر رہی ہوں کہ میں اندر جاؤں اور جا کے اندر سے بھی ویڈیو جو ہے وہ بناوں آپ لوگوں کے لیے تو میں ویٹ کر رہی ہوں دروازہ کھلنے کا اور یہ دروازہ جو ہے کھل گیا جی میں پولر سے آگی ہوں ویڈیو انہوں نے نہیں بنایا دی کیونکہ انہوں نے موجود نہیں تھی تو انہوں نے کہا جن کی پرمیشن کے بغیر ہم آلاو نہیں کریں میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا میں آگیا واپس تو چلے جی آگے بڑھتے ہیں آج میرا جو ہے ٹیرس کا جو ہے اس کا کارپیٹ جو ہے جو آٹیفیشل گراس جو ہوتی ہے اس کی کس طرح کیر کرتے ہیں اور کس طرح کہلیں کہ اس کو صاف رکھتے ہیں کس طرح آپ اس کو دھو سکتے ہیں سارے تحف خوزات جو ہے نا وہ آج آپ کے دور ہو جائیں گے مجھے سانس چڑھا ورہا سیرے چڑھ کے آئی ہوں تو چلے پھر چلتے ہیں ٹیرس پہ چلے جی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ٹیبل کے اوپر میں نے آٹیفیشل گراس کا ایک پیس ڈالا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے اوپر آپ کو ڈسٹ نظر آ رہی ہوگی یہ ہر ایک فوٹ اور ایک سائیڈ سے ہاف فوٹ کے 6 انچ کے فاسلے پہ جو ہے یہ سراخ بنے ہوتی ہیں پوری گراس کے جو ہے اس کے نیچے پانی جو ہے وہ اس کے نیچے سے نکل جاتے ہیں میں نے دیکھے میں نے اس کے بھی نہ قسمی ہوتی ہے کچھ انچز اس کی گھاس جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے کوئی ڈیرڑ انچ کی ہوتی ہے کوئی دو انچ کی بھی ہوتی ہے لیکن میں نے جو ہے وہ ہاف انچ والی لی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے وہاں پہ رکھنے ہیں پلانٹس اور پلانٹس جو ہیں اس پہ مٹی نکلتی ہے تو مجھے پتا تھا کہ مجھے بہت صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا پڑے گا اور جب ریشے بڑے ہونا گھاس کے تو وہ پھر بڑی مشکل سے اس کی کلیننگ ہوتی ہے تو اس لئے میں نے یہ چوز کیا اور اس کا ایک طریقہ جھاڑو لگا کہ پہلے آپ اس کو صاف کریں پھر اس کے بعد آپ گیلا پوچا جو ہے نا وہ آپ بالٹی میں پانی ڈال کے رکھیں اور گیلا پوچا اس پہ لگائیں اس سے بھی بہت ہی اچھے سے صاف ہوئی ہے دیکھیں یہ ہاتھ پہ دیکھیں آپ کو ڈس نظر آئی اور یہ میں نے پوچا لگایا تو اس سے کتنی اچھی طرح یہ جو ہے یہ صاف ہو گئی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے گراس کو ڈیلی روٹین میں صاف کرنے کا کچھ دن کوئی ہفتے بعد آپ پوچا لگا لیں اور مہینے بعد آپ اس کو واش کر لیں کچھ بھی کوئی بھی سلوک اس کے ساتھ کریں گے گراس بلکل آٹیفیشل خراب نہیں ہو گی بلکہ جتنا صفائی کا خیال رکھیں گے اتنی ہی نکھر کے یہ سامنے آئے گی تو بلکل نہ گھبرائیں کہ اس کو کس طرح اس کی مینٹیننس کرنی ہے کس طرح اس کو کیئر کرنی ہے تو یہ دیکھیں پہلے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اب اس کی واشنگ کا میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے اوپر پہلے ہم نے سارا پانی ڈال لیا ہے تاکہ جو مٹی جو تھی جمی پھر اس کے بعد جھاڑو کی مدد سے ہم اس طرح اس کو جو ہے جس طرح آم فرش پہ جھاڑو لگاتے ہیں بلکل اسی طرح اس پہ بھی جھاڑو جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور پھر جو پاکیوں کے دیکھیں گھروں کی اپنی اپنی آپ کے فرش کی سلوپ ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی نا یہاں اس ایریا میں پانی کٹھا ہو جاتا ہے آپ کی سارا کارپیٹ کلیننگ ہوتی ہے نا سیم ایز ایز آپ نے اس کو ویسے ہی واش کرنا ہے آپ اس کو ڈال نہیں سکتے اٹھا کے ظاہر ہے گلو سائیڈوں پہ لگی ہوتی ہے فکس ہوتی ہے یہ تو آپ نے وائپر کی مدد سے اس طرح پانی جو ہے بہت ایزیلی جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور ایک ڈیڑھ دو دن کے اندر گھاس بلکل نارمل سوک جاتا ہے ڈرائے ہو جاتا ہے اور دیکھیں دھلنے کے بعد کس قدر نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے اور بہت آسان ہے اس کی منچی لنس آپ نے دیکھا کہ اس طرح آرٹیفشل جو گراس ہے اس کو کس طرح منٹین رکھتے ہیں اور کس طرح اس کی کیر کرتے ہیں اور اس کی صفائی کا کیسے خیال رکھتے ہیں سپیشلی جو لوگ آؤٹڈور جو ہے آرٹیفشل گراس لگاتے ہیں نا بلکل میری طرح جس طرح مجب تو میں نے اوپر سے ذرا کور کر رہے لیکن پھر بھی آندھی طوفان بارش ڈسٹ جو ہے وہ اس پہ لازمی پڑتی ہے اور پھر میں نے پلانٹس رکھے ہوئے تو جب آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں تو اس میں سے جو مٹی نکلتی ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس گراس کے جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے تو اس لیے اس کو مہینے میں ایک دفع جو ہے اس طرح کی اس کی صفائی کرنا وہ بہت ضروری ہے ورنہ اگر آپ چاہیں تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ آپ اس کو کپڑے گیلے کپڑے سے پوچے سے بھی آپ اس کو زیادہ ذرا گیلا پوچا ہو اس سے بھی آپ اس کو پاس بالٹی پانی والی رکھ لی اور اس میں بھی گو بھی گو کے آپ اس میں سے بھی نکال کے اس کو پوچے سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیں تو دھو کے اور بہت آرام سے پانی نکل جاتے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو میرا خیال میں جو لوگوں کے تحفظات تھے جو کہ ان کو تھا کہ آرٹیفیل گاوز کو منٹین کیسے کرتے ہیں تو اب یہ میری ویڈیو آج کی دیکھے ان کے سارے مسائل اور سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ مل گئے ہوں گے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہیں اچھی لگی ہوگی وہ ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جو میری چینل پر نہیں ہیں وہ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک ضرور کرتا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز جو ہے وہ میں کوشش کیا کروں گی کہہ براہے آپ لوگ کے لیے لے کے آتی رہوں تو جناب مجھے دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ